پتنگ بازی نے ایک اور زندگی کی دور کاٹ دی دھرمپورا میں پاؤں میں دور پھرنے سے آٹھ سالہ عمر چھت سے گر گیا تین روز میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا جنازے میں لارڈ میر کی بھی شرکت میر کی خونی کھیل پرپابندی کی حمایت والدین پر غشی کے دورے بسند پرپابندی لگانے کا مطالبہ باپوں سے جا کے پوچھونا جن کے بچے ان حادثات کی وجہ سے بہت ہویا تھے ان کا کوئی والی وارث نہیں پوچھنے والا نہیں ہم پھر امران خان صاحب سے یہ اپیل کرتے ہیں پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس کھیل کو بند کیا جائے جس کی وجہ سے انسانی جانے ضائع ہوتی ہیں بریبوں کے بچے بیچارے روز آئے دن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مسائل سے دو چار رکھتے ہیں تو یہ خونی کھیل بند ہونا چاہیے ایف آئی اے سائبر کرائم کی کاروائی غیر اخلاقی ویڈیو اور تصاویر بنانے میں ملوث ملزم بادامی باغ سے گرفتار ملزم امداد کے قبضے سے موبائل فون سیمز ایس دی کارڈ برامت نیجی یونیورسٹی کی طالبہ کو بلیک میل کرنے والا ملزم بھی ملک پورا سے پکڑا گیا ملزم نے طالبہ کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر فیملی میں وائرل کر دی تھی نظام آباد کا رہائشی ذہنی معزور 22 سالہ نوجوان کہاں ہے غم سے نڈھال والدہ کو نو ماہ بعد بیٹے کا پتا چل گیا پولیس و کام کے مطابق نازش علی بھارتی شہر امرت سر کی جیل میں قید ہے سابق حکومت کا اورنج ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ٹرین منصوبہ مکمل کریں تو پھستے ہیں نہ کریں تو پھر بھی نقصان دو سال میں ٹرین نہ چلی تو منصوبہ کھنڈر بن جائے گا سبائے وزیر بلدیات عبداللہ علیم خان کی پریس کانفرنس بولے کوئی ایسا منصوبہ نہیں جس میں نون لیگ نے مال نہ بنایا ہو لارڈ میئر پہلے سے زیادہ باکتیار ہیں بلدیاتی بجٹ کا تیس فیصہ دہات پر خرچ کرنے کا عزم جب آپ نے پروجیکٹ ہی جیسے اورنٹ ٹرین جیسے بنائے ہوں جس کے اوپر لوگوں کا جو ہے وہ تین سو عرب سے سوچیں کہ چار عرب روپے سے ایک کینسر ہسپٹل بن سکتا ہے شوکت خانم لیول کا تو آپ نے تین سو عرب سے صرف لاہور شہر کے اندر اورنٹ ٹرین بنا دی اب آپ سوچیں جب آپ نے حالات ایسے کریئٹ کر کے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں ہمارا بجٹ جو چھے سو تیس عرب تھا وہ دو سو تیس عرب پہ آ گیا تو آپ آپ کیسے لوگوں کو پورا کریں گے کیسے لوگ کی خواہشات پوری کریں گے اورنج ٹرین منصوبے میں چار عرب روپے کی مبینہ کرپشن انکوائری لگ گئی نیب نے پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ ال ڈی اے اور ماس ٹرانزٹ آثورٹی سے ریکارڈ طلب کر لیا مقبول کالسن کا ٹھیکہ کیوں منصوب کیا تحریری طور پر آگاہ کیا جائے نیب لاہور ال ڈی اے نے غیر قانونی طور پر ٹھیکہ منصوب کیا نوے کروڑ 32 لاکھ کی بینک گارنٹی بھی کیش کروالی درخواست گزار اورنج ٹرین منصوبہ تاخیر کا شکار لاغت روز بروز بڑھنے لگی ڈالر کی قیمت بڑھنے سے لاغت ایک اشاریہ باسٹھ سے بڑھ کر دو اشاریہ ستائیس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ستائیس ماہ میں مکمل کیا جانے والا منصوبہ تین سال بعد بھی نہ مکمل نوے فیصد سٹیشن کا کام مکمل ستائیس ٹرینے بھی ڈیپو میں پار موجودہ حکومت میں منصوبے پر کوئی خاطرخواہ پیش رفت نہ ہو سکی منصوبے میں تاخیر سے جرمانے کا بوجھ خزانے پر پڑھنے کا خطشہ رہائشی پلوٹو کو کمرشل فروخت کر کے لاکھوں روپے بٹورنے کا انکشاف میگا کرپشن سکینل میں محکمہ کاؤپریٹیو کے افسران ہی ملوث نکلے افسران میں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ ساؤزنگ سوسائٹی میں بغیر اجازت پلوٹ بیچے ریکمینٹری ریکارڈ سے غائب محکمہ انٹی کرپشن میں تحقیقات جاری نئے سال میں نئی ذمہ داری حکومت نے بازابتہ طور پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے انتظامی امور محکمہ داخلہ کو سوپ دیئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی سفارشات قبول وزیرعالہ پنجاب نے سمری منظور کر لی گرم مسالہ جات کی کھلے عام فروخت پر پابندی آئید فود آثورٹری کی ٹیمویں اکبری منڈی پہنچ گئیں دکانوں کی چیکنگ دکانداروں نے کھلے مسالہ جات غائب کر دیئے پانچ اور دس روپے والے گاہت آتے ہیں پیکنگ کریں گے تو مہنگائی مزید بڑھے گی دکانداروں کی شکایات نام نہاد انرجی ڈرنکس پر بھی آئید پابندی فود آثورٹی نے فارماسوٹیکل اجزا والی ڈرنکس کو انرجی ڈرنکس کہنے لکھنے پر پابندی آئید کر دی سردار شمی محمد خان ہائی کوٹ کے نئے جیف جسٹس بن گئے سردار شمی محمد خان نے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ کا حلف اٹھا لیا گوونہ پنجاب چودری محمد سرور نے چیف جسٹس سردار محمد شمی محمد خان سے حلف لیا تقریب حلف پرداری میں وزیر علا پنجاب وزیر قانون سبائی بزراء ججز اور وقلا کی شرکت چیف جسٹس سردار محمد شمین خام کے ہائی کوٹ پہنچنے پر پرتفاق استقبال گارڈ آف آنر پیش ججز اور وقلا نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی گلدستے پیش ہوئے اہدہ سنبھالتے ہی چیف جسٹس کا بڑا اقدام ریجسٹرار ہائی کوٹ کا تبادلہ چودری امتیاز ریجسٹرار لاہور ہائی کوٹ تایونات 36 ازلا کے دسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے دسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور چودری منیر کو بھی اہدے سے ہٹا دیا خالد نواز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور مقرر نوٹیفکیشن جاری ہائی کوٹ کے انتظامی کمیٹی کی تشکیل نو چیف جسٹس سردار شمیم خان نئی انتظامی کمیٹی کے سربراہ مقرر ججز کی سینئورٹی لسٹ بھی تبدیل جسٹس مامون الرشید ہائی کوٹ کے سینئر ترین جج بن گئے تبدیلی سرکار کا احسن اقدام مسافروں کے لیے شیلٹر ہوم کے بعد ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے مہمان خانے قائم سبائی وزیر سہت یاسمین راشد نے جنہ اسپتال میں شیلٹر ہومز کا اقتطاق کر دیا پناہگاہ میں دو سو سے زائد لوہہکین خیام کر سکیں گے سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ شیلٹر ہومز میں مریضوں کے لوہہکین کو کھانا بھی دیں گے وزیر سہت کے جانے کے بعد میٹرس اٹھانے کی خبریں بے بنیاد قرار عوامی فلاح کے کامبارے منفی قیاء سرائی مناسب نہیں ہسپتال آنے والوں کے لیے مہمان خانہ آشیانہ اقبال کرپشن کیس میں سابق چیئرمن پی ایل ڈی سی وعدہ معاف گواہ بن گئے سابق چیئرمن پی ایل ڈی سی تاہر خرشید کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف بیان ریکارڈ جڑا والا میں کروڑوں روپے سے جدید ڈیری فارم ہاؤس بنانے کا الزام نیب لاہور نے سابق چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا آزاز کر دیا اسرار سعید نے فارم ہاؤس میں کروڑوں روپے کے غیر ملکی جانور بھی منگوائے معروف عالم دین مولانا تارک جمیل کو دل کی تکلیف اپنے جی اسپتال میں کامیاب انجیوپلاسٹی ایک سٹنٹ بھی ڈالا گیا انجیوپلاسٹی مولانا کے بھائی ڈاکٹر تاہر کمال نے کی اب حالت بہتر ہے ڈاکٹرز مولانا کی صحتیابی کے لیے دعاوں کی درخواست ڈھول کی تھاپ اور شہنائیوں کی گونج یادگار الویدائی تقریب جنرل پوسٹ آفیس کے ریٹائٹ پوسٹ مین محمد بھوٹا کو دلہا بنا کر رکھ ست کیا گیا محمد بھوٹا کو دلہا کی پوشاک پہنا کر گھوڑے پر بٹھایا گیا پھولوں کی پتیاں نچھاور شرکا کا ڈھول کی تھاپ پر رکس گبرو جوان پرتیل جسم کمال داؤ پیچ کبڑی کا میدان لگے گا تین ملکی کبڑی سیریز میں شرکت کے لیے ایرانی ٹیم کی لاہور آمد مہمانوں کا اعلامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پرتفاق استقبال سیکرٹری کبڑی ایسوسییشن محمد سرور کہتے ہیں عالمی کھیلانیوں کی آمد خوش آئند ہے ہم امن اور کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہیں درجہ حرارت گرنے سے دھن بڑھنے لگی سردی کی شدید لہر نے شہر اپنی لپیٹ میں لے لیا گردو نواہ میں بھی دھن میں اضافہ ہو گیا مہکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی اور چہرے پر ماسک ہاتھ میں تلوار حریف پروار سنف نازک نے ایسی تلوار چلائی کہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دوسری نیشنل فنسنگ چیمپینشپ مردو خاتین کھلاڑیوں کی زبردست پرفارمنس پنجاب کی ٹیم نے حیران کن پوائنٹس لے کر میدان مار لیا موسیقی